ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز میڈیا سے بھی شروع کریں ان کو پہلے اپنی بات کر لینے میں پھر ہم کوششن کر لیں پہلے میں سب تو ہی شروع کرو کہ میں سب ہو گیا اونلائن سارے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پنجاب سبلی کا پہلا جلاس ہے جوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد اور ہم نے مسلم جی قنون نے اور ہماری اتحادی جماعتوں نے انتخابات کے نتائج کو یکثر مصرد کیا ہے کیونکہ ووٹ پر ڈاکہ زنی ہوئی ہے لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے جمہوریت کی گاڑی کو پٹری پر رکھنے کے لیے آج ہم سب حلف لینے آئے ہیں میں بھی اور میرے باقی جو مسلم جی قنون کے عراقین ہیں سبائی اسیملی اور انشاءاللہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے طول و عرض میں جہاں بھی مجھے لوگ ملتے ہیں روک کر یہی کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے شیر کو ڈالا تھا اور بن کوئی اور گیا تو ہم انشاءاللہ کریا کریا گاؤں گاؤں آواز اٹھائیں گے ایوان کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے ایوان کے باہر بھی آواز اٹھائیں گے اور پاکستان کے عالی مفاد میں آج ہم حرف لے کر اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ اور میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ نواز شریف کی قربانی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جانا قبول کیا حالانکہ بہت اہم فریضہ تھا کہ وہ اپنی بیمار بیوی کے ساتھ میری تائی جان کے ساتھ وقت گزارتے لیکن جب اعتصاب عدالت کا نا انصافی پر مبنی فیصلہ آیا تو انہوں نے سمجھا کہ قومی ذمہ داری کا تغازہ کہ میں عوام کے پاس جاؤں انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پر اکثرتی پارٹی ہے یعنی سب سے لاجس پارٹی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ناہل شخص جس کو عدالت عظمہ نے ناہل کیا ہے وہ جہازوں میں میمبرز کو بٹھا کر گھومتا پرتا تھا اور پھر وہی سیاست پیسے کی شروع کر دی انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو عوام بخوبی جانتے ہیں ہم بھی بے نکاب کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط تر ملک بنائیں گے انشاءاللہ اگر آپ مزارت عالی کا انتخاب نہیں جیتا تو آپ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے یہ اپنا جو ہے نا وہ جمہوریت کا حسن ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک عددی اکثرتی پارٹی ہے اور جس طرح کا بھی محول ہوگا انشاءاللہ اپوزیشن ہوگی تو اپوزیشن بھی ہم انشاءاللہ جوام مردی سے کریں گے اور یہ کوئی مسلم لیگ نون کے لئے نئی بات نہیں ہے انیس سو ترانوے بھی اپوزیشن دیکھی ہے دس سال مشرف کے بھی دیکھے ہیں میرے خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا اکیلا دس سال مشرف کے اپنا جو ہے نا وہ سختیاں میں نے جھیلی تھی اور لوگوں کو تو ای سیل پر ڈالا جاتا ہے مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیاست کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ میرا جو سیاسی تجربہ ہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ عزت نہ کرسیوں سے ملتی ہے نہ عوضوں سے ملتی ہے عزت کام سے ملتی ہے اور عزت عوام کے دلوں میں ہوتی ہے اور خدا کے فصل و کرم سے مسلم لیگ نون نے اس ملک کے طول و عرض سے لوڈ شڑنگ کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلا ہے مسلم لیگ نون نے سی پیک کے ذریعے یہاں پر کام کیا ہے منصوبے لگے ہیں ترقی ہوئی ہے لاہور میں ملتان میں پنڈی میں میٹرو بس چلی ہے اور انش ٹرین چلی ہے تو لوگ یاد کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے لوگ جو ہیں جو نئے پاکستان کا نعرہ رکھاتے ہیں جنہوں نے آغاز ہی خرید و فروخت کی سیاست سے کیا ہے جوڑ توڑ کی سیاست سے کیا ہے وہ کیا گل کھلاتے ہیں میں نے اس بات کا جواب دے دیا ہے مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ کے بھی جو اکثر ارکان ہیں وہ سپیکر اور حضیر اعلیٰ کے انتخاب میں ان کو ووٹ دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے جو کارکنان اور رکن منتخب ہو چکے ہیں لوگ وہ انٹیکس رہیں گے نون لیگ کے ساتھ یا اس مشکل گھڑی میں ساتھ چھوڑ سکتے ہیں آپ نے زشان اپنا جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون اور کاف کی اکٹھی بات کر دی ہے اور مجھے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی مجھے حسیہ آ رہی ہے وہ تو لفظ میں اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا جو عمران خان نے مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف کی قیادت کے لیے استعمال کیے تھے عواموں کو عوام کو پتہ ہے تو یہ گھٹ جوڑ یہ مفاد کی سیاست جو ہے یہ 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 لوگ اس کو اچھی نظر نہیں دیکھتے اور انشاءاللہ ہم ایوان کے اندر اور باہر ان سب چیزوں کو بے نقاب آپ کو بتائیں کہ میاں حمزہ شہباز پہلی بار پنجاب اسمبلی میں آئے اور آتے ہی دھواندار خطاب بھی کیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے نتائج کو مسترد کیا ہے ہمارے ووٹو پر ڈاکہ ڈالا گیا نظام کو چلانے کیلئے حلف لینے آئے ہیں آئینی کردار بھی ادا کریں گے آواز اٹھائیں گے ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے آج اور نواز شریف کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی احتساب عدالت کا نانصافی پر مبنی فیصلہ سامنے آیا اور ایک ناہل شخص جہازوں میں ممبر بٹھا کر پھرتا رہا جبکہ پیسوں کی سیاست بھی کی جمہوریت کا حسن کے جس طرح کا بھی ماحول ہو ہم کام اور اپنے فرائد سر انجام دیں گے